ہیلو گوڈ موننگ گائز کیسے آپ سب لوگ یہ دیکھو بالوں کو دیکھو سو رہا ہے جا رام سے ارے میرے ساندھ میرے بیڈ میں ہی سوتا ہے لوگ بھلے اس کو کیسے بھی دیکھ کے آج کل اس کے بال کاٹے ہیں تو لوگ اس کو اچھا نہیں مانتے اس کو عجیب سا لگتا ہے نا تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بیکار ہے اس کو کجلی ہے بیٹ میرے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھو میں ہاتھ لگاؤں کچھ بھی کروں ٹھیک ہے تو دیکھو میں ساں بیڈ میں ہی سوتا ہے میرے کو تو کوئی بیماری نہیں ہوتی اس سے ٹھیک ہے اور بھائی جب ایسا ہوتا ہے نا کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے جب ڈاگ مرنے والا ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو لوگ ڈاگ کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جب انہوں لوگ اچھے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ کھیلتے ہیں بہت مجھے کرتے ہیں پوری لائف ڈاگ کے ساتھ بر جب ڈاگ بیمار ہوتا ہے تو ان لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے لئے ٹھیک ہے تو میں ان لوگوں سے ایک ہی چیز کہوں گا بھائی جب اوقات نہ ہو پالنے کی تو مت پالو گئی ٹھیک ہے اوقات نہیں ہے نا پالنے کی تو مت پالو کتوں کو ٹھیک ہے جب تک کتہ ملتب اچھا خاصا تھا اس کے ہاتھ کھیلا کھولا سب چیز اور جب کتے کے خراب دن آئے تو اس کو چھوڑ دیا ایسا کچھ نہیں کرنا ہو گئی میں کو دیکھو اس کو ڈیڑ مہینے سے بیمار ہے بٹ میں بلکل ابھی بھی اس کو ملتب پیاری کرتا ہوں ملتب جیسے پہلے کرتا ہے دیکھو اس کو کتنے ہارے دانیں یہ دیکھو فونسیاں ساری چیزیں ہو رکھی ہیں بٹ میرے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا رجہ بابو ہے میرا بچہ ہے میرا بچہ دیکھو میرا بستر میں ہی سوتا ہے میرے بیڈ میں ہی سوتا ہے